سوال یہ آیا ہے کہتے ہیں میں نے شادی کی کہ میرے حالات بدل جائیں مگر میرے حالات نہ بدلے میری بیوی مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے کوئی غربت پر بھی تانے روزگار پر نہ ہونے پر تانے سمجھے لیکن یہ کہ بعضوں کا جوابی کاروائی ہی ہوتی ہے کہ وہ تانوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے اگر صبر سے تحمل سے مسکرا کر اور شرعی طور پر معلومات ہوں اور کوئی حدیثیں واقعات سنا کر اگر بیوی کو سمجھائے جائے تو آخر وہ بھی تو انسان ہے اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نے ظاہر سوال کیا ہوا تو مسلمان ہے اس کو اگر کوئی حدیث سنائی جائے اس سے فرق تو پڑے گا فائدہ تو ہوگا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح آپ کہتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے اب شیطان مجھے بھیک آئے گا میں کچھ کہہ دوں گا پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل دکھ جائے اس طرح مجھے نہ کہیں مجھے شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں میں کوشش کرتا ہوں دعا کریں کہ مطلب میں مزید کوشش کرنے میں کامیہ ہو جاؤں اللہ پاک ہم کو مطلب مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے پیار محبت سے سمجھائیں تو کیسی بیوی وہ آخر کب تک لڑے گی تو عام طرح لڑائی بڑھتی ہے وہی بلدن تعلی دعا سے بچتی ہے ایک سے کتنا ہی مارو نہیں بجے گی تو بیوی کتنا شور کرے جگڑا نہیں ہوگا وہ شوہر خالی گھو رہے گا تو جگڑے میں اضافہ ہو جائے گا موہ پھولائے گا تو بھی جگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے مسکراتا رہے چپ ہو جائے ٹال دے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی لائن پہ آ جائے گی آپ نے بہت تجربے کیوں گے بگاڑ بڑھ گیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اب آپ میرا نسخہ اپنا لیں ایک تاویز بنا لیں آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تاویز بنا لیں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں مگر یہ ساری کروائی بیوی کو پتا نہیں چلنی چاہیے اپنے پاس رکھیں جب بیوی تانوں پر تشنی پر بگاڑ پر آ جائے نا تو آپ آگے پیچھے ہو کر سائیڈ ہو کر بولنا تو ہی نہیں نا کفلے مدھی نہ لگانا آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں ہاں سیدھی طرف کے دانتوں میں در دے تو الٹی طرف لگا لیں اور یہ کہ اب دانتوں سے اس کو تاویز کو پکڑ کے رکھنا ہے اب وہ جتنا چھوٹ زیادہ کرے نا اتنا آپ کو تاویز کو دبانا ہے آپ دیکھ لینا پھر پیغام دینا کے واقعے یہ نسخہ کامیاب ہوا ہے اس تاویز کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس کو بنائے اور جن جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں اور اگر شوہر اس طرح کی شوش شراب پہ کرتا ہے تو بیوی یہ تاویز آزمال ہے فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ برداشت کرنا سیکھ لیں تو گھر چلتا ہے کچھ نہ ہو جب یہ عورت ہے آپ مرد ہیں بچے بگرہ ہو جاتے ہیں بچے بگرہ ہو جاتے ہیں یہ مطلب جس آپ کتاب چلتا رہا تھا اگر یہ آپ ان کو بولتے ہیں دیکھ کل شربت برابر مٹھا نہیں تھا آج تھوڑا زیادہ ڈالنا وہ فلا شربت اور تھنڈا بھی کم تھا کل آپ ذرا پہلے سے فریج میں رکھ دینا اور ہاں وہ کل نمک زیادہ لال دیا تھا یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو میان بی بی کی پھر بنی مائنس تھنی جگڑے ہوں گے جب بولو گے نہیں تو جگڑے بھی نہیں ہوں گے یا اسی طرح عورت کچھ کڑکڑ کرتی دیتی ہے کہ ذرا پیاز کٹ دو میں کتنے کٹوں میرے آنکھیں جل رہی ہیں ذرا اٹھاؤ یہ لو یہ چھڑی بھیک کی اس کی طرف یا اٹھاؤ پیاز یہ لکھالو آلو ادھر سے یہ دھندے اگر بی بی کرتی ہے تو بھی جگڑے ہو سکتے ہیں اگر چور کے پورے بدن میں پھوڑے ہو جائیں پیپ پڑی آئے اور بی بی اگر اس کو چاٹے اپنی زبان سے یہ مثال دیا دیتی ہے تب بھی یہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی شوہر کے اتنا شوہر کا مطلب ہے شوہر کا اتنا حق زیادہ ہے اَرْرِجَالُوْ قَوَّمُونَاْ عَلَ النِّسَاْ کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے تو اس کی اتاحت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے جائز باتوں میں ہاں گناہ کا کہے تو نہیں ماننا کہ تو پردہ مت کر دیکھ پردہ شاپنگ کے لئے چل تو نہیں جانا ہے تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے پوری کہ یہ گناہ کا کام نہ ہو شوہر کو اخلاقی طور پر چاہیے تو سہی کچھ نہ ہو تعاون کرتا رہے پکانے میں دھونے میں کبھی بیمار سیمار ہوتی ہے عورت کبھی بچہ بھی سنبھالنا پڑتا ہے کبھی دھولانا بھی پڑتا ہے بچے کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے کالی بچے کو چومتے رہو اور موش کرتے رہے یہ تو نہیں ہے نا بچے کو چومو بھی اور تھوڑا کبھی اس کو دھونے کا کام بھی کر لیا کرو صحیح بولتا ہوں مطلب تعاون کرنا چاہیے تو دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو گھر چلتا رہے گا ورنہ تو یہ چک 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 ہوتی رہے گی گناہوں کے دروازے کھلتے رہیں گے اور گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا کبھی جھاڑو اٹھا لو ہاں مارنے کے لئے نہیں گھر میں جھاڑو دینے کے لئے کبھی دسترخان بچھالو کبھی بارتن بارتن اٹھا لو یہ بچھالی سارے کام ایک ہی کرے یہ ضرورت تو نہیں ہے نا تو ایک دوسرے کو تعاون کریں اللہ کرے گا تو آپ کا گھر مدینے کی طرف اُڑے گا تو مدینے میں جا کر آقا کے قدموں میں فکس ہو جائے گا انشاءاللہ